واری خالصہ واری فتح کل تانگر گوون سنگھ مہارا جیدہ آگر کرپسی ویسے تاں جو پوریوال صاحب نے کوئی کی تھی سنگر گوون پر پانچ جنوی نو بندہ ہے جس ساڑھے جنب دن سال جیدہ ایک بار یاندے نے تے ایک گل بڑی انہونی جی یا حسو ہی نہیں لگ دی ہے کہ ایک سال جیدہ گوون گوون پر دو بار ہی آوے تے سال جاوی نا اصل ویچ پچھلے کئی سالنا تو جس طرح پندہ دو لوگ ڈیٹنہ کردے نے ودی صدیدہ اطابق گرپرم نے انڈیٹنہ کوئی کردے آرے سن اور تے سیکھ کوئی سوچی بھائی ہوئی سی کہ تاں کی حال کریے تاں پوریوال صاحب نے کئی سال دیکھوئی تو بعد نانک شاہی کلینڈر دیکھوئی کی تھی کہ ڈیٹنہ فکس ہو جان تے او سویلے جو شوڑنے کوئی دے پر دہاں سن انہوں نے آنی پتا انہوں نے اس جن پرانگی دیتی تے پوریوال صاحب سنمان بھی آیا تے ساری قوم دے اندر اور سارے سنسار دے اندر خوشی لائر پھیل گئی کہ انہوں نے گرپرم نے ٹیٹنہ فکس ہو گیا نے تے پانچ جنریلوں گرپرم سے گرپرم آر سال آیا کرے گا پر منہ آگی گیا پر جو میں سارے انہوں پتایا کہ ساڑے دیش وچ جیڑے پولیٹیشن نے او گندی شاہ سکھیڑ دے نے تے جیڑے سن سم آ جائے کہننو او تارندے پر چارگ نے لیکن چنگیاں کرنا ہونے دے باوجودوں نے اندر برمان بھا دے پوریوال چڑی ہوئی ہے تے انہوں نے اس گلدہ بھی دروہ کرتا تے کیونکہ پندہ جو بھو گلتی انہوں دی ہے تے بادلہ انہوں پندہ جو ووٹ مل دی ہے تے بادلہ نے انہوں کے چوکے تے سارے سارے سنگھ مکڑ تے جیڑے دون نیٹے سال دے مکی تو دو امری کمیٹی بنا آتی تے نار اندر کہتا ہوا اتنسی فیصلہ اے ہی کرنا کہ ایڈا کلندر ختم کی تے جاندہ ہے کیونکہ چاہے پردان شرنڈی کمیٹی ہوئے چاہے گو تو ماں ہوئے انہوں سارے آنڈی آپ ایسی ملی پوکت ہون دی ہے تے انہوں نے نانی سے کلندر دا کر رکی تا تے سارے قوم جو بدروہ پیدا آیا لیکن بدروہ جو ہونا چاہیدہ ہے اس طرح نہیں ہے سارے قوم جو میں کچھ برجیبڑے ہوں دے نے جو دے کچھ دم رکھ دے نے لیکن بہتے صرف اخواراں بیچ دروتر بیانی دے سکتے ہیں ہی تاں ہونا یہ چاہیدہ ہے کہ جنہ نے نانش ایک لندر قتل کی تا پھڑ کے لمحے پاہ لو تے انہوں نے اکل آوے بھی اسی اس طرح سرکھ ہونا کان کر دے ہیں جی سرکھ قوم بتے کوئی عملہ ہوئے تے بندے وہاں مقابلہ کر دے ہیں سکھ سدانتوں تے عملہ دیکھئیوں پرداشت کر لینے ہیں تے صرف خالی بیان باجی کر کے چوب کر کے لینے ہیں تے اے بدرو تکڑے لیو دے ہونا چاہیدہ ہے جو لوگ خیر میں اس وقت سے نہ جا ہوا انہوں نے گرپرب چاہے جیہاں مرجی کار منایا گیا یہ پانچ جرین منایا جائے گا اپنے گرگوبنس نے جیہاں بارے اچار کرئیے گرگوبنس نے جیہاں پرکاش ہے وہ پندہ صاحب ہویا ہے تے پندہ صاحب پرکاش ہوند تو پہلا جیہاں گرگوبنس نے انہوں نے دن آج ٹاکے گئے سی بنگلہ دیش ترم پرچار کرنواس سے اور تے جیہاں جویں وہ پرچار فیریتے چال رہے سی تے انہوں نے پندہ صاحب پہنچ کے اپنا اڑا پروار ہے وہ کیسے گرسکھ دے سپورد کیتا کہ تسیہ انہوں تے ہاں رکھنا ہے کیونکہ بچہ ہوند والا سی دیکھو کنی بڑی قربانی ہے کارچو بچہ ہوند والا ہوئے تے دنگورت ایک بادر جی سرم پر چار دی فیریتے کیوں انہیں انہوں نے اپنے پروارک مو ڈالوں جیہاں مانتا تھا پھلا ہے اس سوٹ پہلے ہے سو جدہوں اتھوں ٹاکے دو واپس آئے نے اڑا بچہ سی اڑا بچہ سی سڑھ تین سال ہو چکا سی تے جدہوں انہوں نے بچے دے ملے یا بچے انہوں درشن کی تے انہوں نے مان بہت خوشی ہوئی انہوں نے ایک بچے ہی دا دیتی ہے اے بچہ کوئی یہاں بچہ نہیں سی اے شورت ہوئی اکار پر گھوئے گئے دے بخشی لہکے آیا سی جدہوں نے اس بچے دا جنم ہویا تاہاں پرکاش ہویا تاہاں ایک مسلمان فقیر سی انہوں نے اپنے گھر بیٹھیں کے ساتھ ہویا پیر پیکھن شاہ جی کہ پڑھنا صاحب کسی مہا پرکھ دا افتار آیا تو وہ تھے پہنچ گئے کہ انہوں نے بچے درشن کرا دیو انہوں نے جو میں کہ اندوستانی کل در چلو آجے کہ انہوں نے جو میں بچے انہوں نے اکدام باہر نہیں کرنا جاندہ پر انہوں نے کہا کہ جد تک تک بچے درشن نہیں کراندے میں سو جانا نہیں آگا تاہی دیکھو جتھے مانوچ پاونا ہوئے درشن کرنے ہی کرنے نے رب بھی اس پاونا انہوں نے فعل لاندہ تاہی ماتا جی بچے نبار لے کے آئے تاہ پیر پکھنشاہ بہت سینہا پیر سی تاہی جو مسلمان پیر فقیر اندہ نے انہوں نے جو بڑی دور اندہشی تاہی سینہا تاہی انہوں نے بڑا ہوں تاہی تاہی پکھنشاہ نے آتفی دو کجیں فال لے تاہی کیونکہ انہوں دنہ تو لے کے آئے تک ہندو مسلم بساد جلدے آرہے نے پاونا یہ دا کارن کچھ بھی رہا ہوئے وہ اس پاسے نہیں پہنا تاہی انہوں نے یہ پرک کرنے سی کہ گوبند سینجی مسلمانہ ساتھ دینگے کہ اندوان ساتھ دینگے تاہی بالک گوبند رائے نے دو کجیہ تیات رکھتا تے اے شو کیتا کہ او مرخصہ دے ناکھ لونگے نہ اندو نال نہ مسلمان نال یعنی انسانیت دا ساتھ دینگے تاہی پیر پکھنشاہ گدگد ہوگے کہ ایسا ولی پیر آیا جنہ سارے انہوں ایک کر دے گا ایک پلیٹ فارم تے لائے گا ایک پلیٹ فارم تے صرف گلنا کرنا لنے کو آندہ یہ دے وچھ گربانیاں کرنیاں پہنیاں نے یہ دے وچھ تو انہوں صداعت ہوتے پیارا دے کے اپنے آپنے رول مارڈل بنانا آندہ تاہاں ایتھوں پھر جنہوں پھر لوگ گوبند رہا ہے تھوڑے بڑیوں نے شروع ہوئے تاہ بچ پنچ وہ تھے پڑنا صاحب چھے کہیں کھیڑنا کھیڑ دے رہے ہاں تے کھیڑ دے کھیڑ دے ایک دن ایک ہوتے رانی سی تے راجہ سی رانی دے کار بچہ نہیں سی اندہ میں فتح شاہ میں نہیں تے جدو انہ دے کار گئے نے تے صدہ جاگے رانی چولیج بے گئے نے تے اس رانی نو اپنے بچے برگانے کی دیتا تے او رانی نے بچے واسدے تے بچے ساتھیاں واسدے کہیں طرح دے بٹھائیاں ہوگا آگے رکھیں گے سن کیونکہ پڑنا صاحب جے خبر فیال گئی سی یہ بچہ عام نہیں ہے تاہ وہ کہن دے باتا جی باتا جی اسی بٹھائیاں نہیں کھانیاں وہ اٹھت سی جالی دے بیچے چھولے باگے رکھے نکالے کنگنیاں اسی وہ کھانیاں تے او ماتا جی نے اچھکائے تے بچیاں نے بڑے خوش ہو گئے شکے تے آج بھی تُسی پڑنا صاحب جاؤ جیڑا رانی دے نا دے گردوارہ صاحب بڑے ہیں بھالیلہ صاحب بھالیلہ صاحب آج بھی روح کوکنیاں دے پرشاد بھر دے اسے درہو تھے ایک پندہ سی شاید برام دات تے شیف دات او بھی سوچ دا سی کے شاید شیری کرشن جی دے افتار نے تے گروہ صاحب نے شیری کرشن دے روح بن کے رام دے افتار نے شیری رام بن کے انہوں نے دیتار دیتے اتے ہر دے مانوشی پہ آنا آئی کہ ایک ایسا ولی پیر ابتار جیڑا ساری مانو دا سانجا تے اس تو بعد جیڑے پتا جی نے او پندہ ساہب نہیں رکے ستے اپنا ترم پر چار فیری کر دے کر دے ناظ برہ صاحب پہنچ گے اتے اتے پہنچ گے سوچیا کہ ان پروار نے اتھے مغوا لیے سو جیدوں بھالک گوبندر آئے پروار اتھے روان نہ آیا تے پندہ بھالک گوبندر آلہ سی بڑی تس جوک سی ہر آکھ رو رہی سی کہ اس بچے نے تھے کننے سارے اندر باونہ پر یہ ایک گل اور میں ستہ دے ہیں کہ انہوں نے بچے دینا چھوٹے ہوں دیں پریڈ بناتی سی فوج کہ دشمندہ مقابلہ کیوں کر رہا ہے پتا سی انہوں سما کے دنس آ رہا تے وہ کہنے تھے جنہوں کوئی مسلمان نواب لنگے تا انہوں سلوٹ نہیں مارنا انہوں نے اُلٹا چنگے جگانے نہیں یعنی اوہ دی انسلٹ کرنی ہے کہ اسی تو اڑے کے چکڑ مالے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے دینا جڑے مسلمان راجے سن وہ جلم بڑا کر دے سن تے جو انہوں نے دست سی سارے انہوں مسلمان بنانا دا میں تہیہ کیتا ہے سی اور اے ڈیٹی پولیڈکس آج بھی موڈی وہ لوگ کھیٹی جا رہی ہے کہ ہندی ہندو ہندوستان کہ سارے انہوں ہندو بنانا ہے اے چیزیں چنگیاں نہیں میں اشارہ دینا سی تہاں کہ اپنا تھوڑے سمجھ جائیے جے مسلمانہ جڑ پٹھی گئی ہے تہاں رہنا موڈی نے بھی کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے پاوے ابھی اپناں کا لوگ کریا کریے یہ ہندوستان ہے یہ ڈیموکریسی ہے ڈاکٹر بیدگر نے جڑا اسوڈان بنایا سی وہ دے بچ پاردنے گلدستہ بنایا سی جیدے چھے ہندو مسلمان سیکھ سائی جائنی بودی پارسی سارے ایک موٹھو کے جینگے پاردہ بیکاسے سے گاوچا ہے کہ ساڑا دیش گلدستہ ہے تو گھر اسوڑے چلیے گروہ گوبند سنگھ جی ہوتھوں اپنا پروار سمیتھ آرہنے رستے وچ ایک پڑا کیتا جت سے ایک ماہی رہن دی سی تہاں دے منشار دا سی گروہ گوبند رہا ہے جو وہ سی یاترہ جان تہاں ساڑے کاجروران تہاں دیکھو گروہ دا پرداب بھائی گروہ دا پرداب کہ او جیٹے کھچڑی ہے انی بدی گئی انی بدی گئی تہاں سارے پوری آگئی تہاں پر بیاد گئی تہاں مارا پردائی یہ برکت والا آب سی گا ایک آل سرف ہوتو نہیں ہوئی یہ سوانہ ہی ہوئی سنگت بہت زیادہ آگئی ہے لنگر تھوڑ سکتا پائی صاحب جو دعاو سردی بنائی ہے چادرہ پا دیو نال بھائی کو جاو شروع کر دیو لنگر تھوڑے گئی نہیں ساری سنگت چھاکے چلے گی لنگر تھوڑے آئی نہیں یہ چیزیں آج بھی چل دییاں نے گروہ شکریہ آج بھی چل دیجئے سچے دونوں تسری جوڑے ہو گوتا تا اتھو پھر اپنا سچے دونوں تسری جوڑے ہو گیا